ہم سنتے تھے کہ جی بیوروکرائٹس کام نہیں کرتے مسئلہ پاکستان میں بیوروکرائٹس کا ہے آپ کے سامنے عمران زیب بیوروکرائٹ ہیں جنونی کام کیا انہوں نے اب تک ہماری ہاؤسنگ کے لیے اور جناب تارک بشیر چیمہ آپ نے ہاؤسنگ منسٹر کی ابھی تقریر سنی ہیں تو یہ کافلیگ میں لیکن تقریر تحریک انصاف کے جنون کی نظر آ رہی تھی فاتین و حضرات سب سے پہلے تو مجھے خوشی یہ ہے کہ میں آج پاکستان اور بلوچستان کے سپیسیفکلی میں ان کی فیوٹر جو اس صوبے کی فیوٹر ہے اس سے میں بات کر رہا ہوں جو اس یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں تو میں پہلے ہاؤسنگ کی بات کروں گا اور اس کے بعد خاص آپ کے لیے ایک پیغام دوں گا جو کہ میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ جب بھی آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو وہ پیغام آپ کے سامنے رہے گا یہ جو ہم نے پچاس لاکھ گھروں کا پروگرم بنایا ہے اس کے میں دو تین آپ کو پہلو بتاتا ہوں سب سے پہلے ایک عام آدمی ایک اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے سر پچھاتو اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کے پاس کیش ہے تو آپ گھر بنا سکتے ہیں یعنی کہ صرف پیسے والے لوگ اب تک یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں گھر بنا لیں گے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ہمارا جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ کرپشن کی یہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں گھاری نہیں بن سکتا اور یہ ضرورت ہے ایک انسان کی وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دوں وہ چاہتا ہے کہ اگر اگر گھر میں بماری ہو میرے پاس پیسہ ہو یا میں ان کے لاج کر سکوں لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک رہنے کے لیے گھر ہو اور بدقسمتی سے جو پاکستان کے اندر جیسے وقت گزرتا گیا تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا مشکل ہو گیا گھر لینا کیونکہ زمین کی قیمتیں بڑھتی گئیں کنسٹرکشن کی قیمت بڑھتی گئیں اور تنخواہیں اتنی نہیں بڑھیں کہ وہ گھر لے لیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 1935 میں ایک بریگیڈیر اور ایک کمیشنر اپنی ایک مہینے کی تنخواہ میں بہتر تولہ سونا خرید سکتا تھا میرے والد جب پاکستان بنا انجینئر تھے تو اپنی ایک مہینے کی تنخواہ میں گاڑی خرید سکتے تھے ایک مہینے کی تنخواہ میں گاڑی لے سکتے تھے تو جو آج حالات ہیں تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے ان کی تنخواہیں اتنی نہیں جتنی زمین کی قیمتیں گئیں اور کنسٹرکشن کی قیمتیں گئیں اور پھر ایک نچلا طبقہ ہے اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہے مزدور کیسے گھر بنا سکتا ہے تو یہ ایک بڑی خواب ہے کہ پچاس لاکھ گھر ان کے لیے ہم بنائیں جن کے پاس کیش نہیں ہے یا وہ بالکل جو غریب لوگ ہیں جو اپنے اوپر گھر نہیں گئے اس کے لیے ہم نے بڑی تیاری کی یہ جو یہاں ہم پہنچے ہیں یہ بڑی مشکلوں سے پہنچے ہیں کیونکہ پاکستان کا جو فنانشل سسٹم ہے بینک جو ہیں وہ کیونکہ ہمارے قانون ہے موگج یعنی کرزہ جو دیتا ہے گھر بنانے کے لیے میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ آپ سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں آپ سمجھ جائیں گے کہ یورپ میں کئی جگہیں ہیں جہاں اسی سے نوے فیصد ان کی جو پر کیپٹو جو کہتے ہیں نا کہ عصد کتنے لوگ بینکوں سے کرزے لیتے ہیں گھر بنانے کے لیے پر کیپٹا کہ موگج پر کیپٹا یعنی کتنے لوگ جو اگر میں نے گھر بنانے کے لیے بینک سے کرزہ لینا تو وہ کیا ایوریج ہے اسی سے نوے فیصد ہے وہاں ملیشیا میں تیس فیصد ہے ہندوستان میں دس فیصد ہے کوئی کہتے ہیں گیارہ فیصد ہے پاکستان کے اندر ریشو سفر اشاریہ دو فیصد ہے بینک سے کرزے ہی نہیں لے سکتے گھر بنانے کے لیے اس کے لیے قانون کے اندر چینجز لے کے آئے ہیں ابھی ہم ایک جو لیجسلیشن انہوں نے کہا قانون لے کے آ رہے ہیں اسیمبلی میں اور پھر ہم ایک عدالت میں کیس بھی لگا ہوا ہے ہم کیس بھی لڑھ رہی ہے گورنمنٹ کہ آسانی سے ایک آدمی کرزہ لے سکے گھر بنانے کے لیے جس کو موگج کہتے ہیں اس کے لیے ایک تو قانون چینجز کر رہے ہیں ایک پھر آسانیاں پیدا کی ہیں بینکوں گو کا ہے کہ وہ کرزے دیں یہ گھروں کے لیے وہ اس کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم پرائیوٹ سیکٹر کو لے کے آ رہے ہیں بیچ میں اور پرائیوٹ سیکٹر اس کے لیے پوری طرح شرکت کریں اور میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پچاس لاکھ گھر نہیں بن سکتے انشاءاللہ انشاءاللہ پانچ سال کے بعد آپ دیکھیں گے پچاس لاکھ سے انشاءاللہ ہو سکتے ہیں زیادہ گھر بنے لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں پیسہ نہیں ہے ہمارے بینکنگ سسٹم میں پیسہ نہیں ہے لیکن یہ امران زیب آپ کو بتائیں گے کہ کتنے باہر سے بڑی بڑی کمپنیز آکے ہمارے ہاؤزنگ کے اندر پر انویسٹ کرنا چاہتی ہیں ملیشیا سے چائنہ سے برطانیہ میں کمپنیز ہیں جو کہ آگے پاکستان میں ہاؤزنگ میں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں تو ہمارے پاس اگر کیش اس وقت نہیں بھی ہے باہر سے بھی آئے گا لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے اور یہ آپ کے لیے یونیورسٹی سٹوڈنٹس جو انجنئریں خاص طور پر کر رہے ہیں اس سے آپ کو موقع ملے گا کہ اپنی کنسٹرکشن کمپنیز کھولیں ہیں نوجوانوں کو اتنے جب زیادہ گھر بنائیں گے تو ایک کنسٹرکشن یا دو پرائیویٹ کنسٹرکشن کمپنیز تو نہیں کر سکتی تو آپ کو موقع ملے گا نوجوانوں کو کہ اپنی کنسٹرکشن کمپنیز بنائیں اور اس کے اندر ہاؤزنگ کے اندر آئیں آپ خود بزنسز اپنی چلائیں اس سے جس طرح بھی تارک بشیر چیما نے کہا چالیس انڈسٹریز ہاؤزنگ کی وجہ سے چلنا شروع ہو جاتی ہے چالیس انٹوں کی انڈسٹری اور ٹائلز وغیرہ وغیرہ دروازے بنانے چالیس انڈسٹریز اس کا مطلب چالیس انڈسٹریز میں روزگار ملنا شروع ہو جائے گا اور پھر آپ جس طرح میں نے کہا اپنی بزنسز بنائیں یہ سنیری موقع ہے اس پہ کہ بجائے کے سرکاری نوکریان لینے کے لیے ہمارا بچارہ نوجوان انتظار کرتا ہے اپنے لیے بزنسز کریں خود پیر پہ کھڑے ہو چلنی شروع ہوں جس کو انٹرپنرز کہتے ہیں نہ انہیں بزنسمنٹ بنیں تو یہ ایک بڑا زبردست آپ کو موقع ملے گا میں نے جان صاحب آپ کو یہ کہنا تھا کہ کوئٹا میں پہلی دفعہ یہاں ایک کرکٹ میچ کھیلنے آیا تھا آج سے تقریباً چالیس پچاس سال پہلے تو مجھے تب یاد ہے کوئٹا کیا تھا اور اب کوئٹا کیا بن گیا تو میں آپ کو یہ خاص کہنا چاہتا ہوں کہ کوئٹا کا ماسٹر پلان بنانا بڑا ضروری ہے نہیں تو یہ شہر پھیلتا جائے گا اس کے نہ آپ سریج سسٹم اس کا ٹھیک ہو سکے گا نہ آپ صحیح طرح پانی دے سکیں گے نہ گرینری جو ہے جو ری سائیکلنگ سے آپ کر سکتے ہیں تو اس کو بجائے پھیلنے کے اس کوئٹا میں موقع دے لوگوں کو اوپر جانے کا یعنی ہائی رائز بلڈنگز کا جو کہ اب ہم نے سارے پاکستان میں اسلام آباد میں کراچی میں لہور میں اب ہم نے شروع کر دیا ہے کہ شہر پھیلنے کی بجائے اوپر جائے جیسے آپ کے سامنے دبائی ہے نیو یوک ہے لنڈن ہے شہر اوپر جاتے ہیں شہر پھیلتے نہیں جاتے ہیں کیونکہ جتنا شہر پھیلتا جائے گا آپ ان کو نہ سپلائی کر سکیں ایک منہ میں ختم کر لوں تو یہ اور پھر جو سیکنڈ لی اب میں بلوجستان کی طرف آتا ہوں دیکھیں میرا فلسفہ یہ ہے ہماری حکومت باقیوں سے فرق کیسے ہے ہم جب کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ہماری ہر مسلمان کے لیے موڈل ہے مدینہ کی ریاست کیونکہ سرکار مدینہ نے ایک ایسا موڈل بنایا مدینہ کی ریاست ایک موڈل تھا اس موڈل نے سات سو سال تک مسلمانوں کا جو سیولیزیشن تھا وہ سب سے عظیم سیولیزیشن رہا وہ جو سیولیزیشن جو مسلمان جب ایک عظیم قوم بنے تھے تو وہ مدینہ کی ریاست کا موڈل تھا اور یہ آپ یونیورسٹی سٹوڈنٹس آپ ضرور اس کو سٹڈی کریں وہ کیا پرنسپلز تھے مدینہ میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پرنسپلز کیا بنائے تھے جس کی وجہ سے وہ قوم کھڑی ہو گئی جس قوم کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی کیونکہ دو سپر پاورز تھے ان دنوں میں پرشن ایمپائر اور رومن ایمپائر ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو یہ کیا کیا انہوں نے کہ دیکھتے دیکھتے یہ دنیا کی سپر پاور بن گئے یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ دین علیدہ ہے ہمارا یہ تاریخ ہسٹوریکل فیکٹس اس کے اندر باقی پیغمبر ہسٹری کا حصہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کا حصہ ہے فال آف رومن ایمپائر ایک پورا جو ایک کتاب ہے بڑی بڑی کتاب ہے گبنز ایک بڑا ہسٹورین ہے اس نے لکھی تھی اس کے اندر پورا چپٹر ہے کہ وہ رومن ایمپائر گرا ہے اس لیے کہ ایک انسان آتا ہے عرب میں سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایک ایسا انقلاب لے کے آتا ہے کہ رومن ایمپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے پرشن ایمپائر ان کے سامنے گھر جاتا ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے اس کو سٹڈی کریں تو ہمارا جو موڈل ہونا چاہیے پاکستان کا جو ہمارا ملک بنا تھا اس کے اوپر ایک ہمارے جو فاؤنڈنگ فادر تھے انہوں نے اس کا کہا تھا اسلامی فلائی ریاست جو مدینہ کی ریاست کے اوپر موڈل کی گئی تھی اب وہ اس کے اندر سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے اس کو انہوں نے اٹھایا تھا مدینہ میں ہم نے اس کو اٹھانا ہے اپنے کمزور طبقے کو اٹھانا ہے پاکستان ساٹھ ستر سالوں میں کیا بن گیا ہے الیٹ کے لیے پاکستان بن گیا ہے پیسے والے لوگوں کے لیے تھوڑے سے طبقے کے لیے پاکستان ہے تعلیم بھی تو انگلش میڈیم تھوڑے سے طبقوں کے لیے ہسپتالوں میں پرائیوٹ ہسپتالوں میں اچھا علاج ماشا بڑے بڑے ڈاکو پکڑے جا رہے ہیں یہ پہلی دفعہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں بڑے ڈاکو کو ہاتھ پڑھ رہے نہیں تو صرف غریب بچارہ آدمی جیل میں جاتا تھا طاقتور ڈاکو سات دن جیل میں گزارے ہیں جنرل بشرف کے دور میں اور وہاں صرف غریب لوگ تھے کوئی بڑا ڈاکو مجھے جیل میں نہیں نظر آیا اسیمبلیوں میں نظر آتے تھے اس لیے یہ ملکہ سرکار مدینہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر ایک قانون امیر اور طاقتور کے لیے تھا اور دوسرا کمزور کے لیے تھا آج اگر اگر مجھے کوئی کہنا ایک وجہ کہ پاکستان ایک عظیم ملک نہیں بان سکا ایک وجہ اگر مجھے کہو تو میں یہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ دو دو قسم کے قانون ہیں طاقتور ملک لوٹ لے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس نے چوری کی ہوئی ہے بڑے بڑے گھار ہیں کہ پہلے کیا چلاتا تھا موٹر سائیکل اور لینڈ کروزرز آ گئی اس کے پاس پتہ ہے کہ چوری کی ہے لیکن وہ بڑے بڑے وکیل لے آتا ہے کروڑوں روپیہ وکیلوں کو دیتا ہے وہ پکڑا ہی نہیں جا سکتا اور اس غریب آدمی بچارہ جیلوں کے اندر کئی دور جیلوں میں جا کے دیکھیں جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جن جن جس جرم میں وہ جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اس کو پانچ یا چھے مینے سزا ہونی چاہیے وہ چھے چھے سال بچارہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو ایک طرف اور یہ جو یہ جو نظام ہے اس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے اور یہ جو میری ساری کوشش ہے انشاءاللہ آپ کو میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ ملک ایسے نہیں اٹھے گا کہ کوئی ہم خاص کوئی اکنومک تھیری آ جائے گی ملک اٹھے گا جب اس کی حکومت احساس اس کے اندر آئے گا کہ ہم نے اپنے کمزور طبقے کی اس کو تعلیم دینی ہے اس کی اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے اس کے اگر طاقتوار کے خلاف اسے ظلم کرتا ہے تو ہم نے اس کو انصاف دینا ہے اور پھر ہم نے اس کے سر پہ چھت دینی ہے اور پھر جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ہم نے ان علاقوں کو اوپر اٹھانا ہے جو بلوچستان کا علاقہ پیچھے رہ گیا ہے جو اندرون سندھ میں پیچھے رہ گیا ہے ہمارا قبائلی علاقہ فاتح پیچھے رہ گیا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو اوپر اٹھانا ہے ایسٹ اور ویسٹ جرمنی دوسری جنگ عظیم کے بعد آدھا پٹھ گیا جرمنی یہ ایک طرف ایسٹ جرمنی بن گیا ایک طرف ویسٹ جرمنی بن گیا پچاس سال کے بعد ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا کیونکہ وہاں جمہوریت نہیں تھی جو ویسٹ جرمنی تھا ادھر جمہوریت آگئی وہ اوپر چلا گیا زمین اسمان کا فرق ہو گیا دونوں جرمنی کے اندر پچاس سال کے بعد وہ جرمنی اکٹھا ہو گیا تو جو ویسٹ جرمنی تھا اس نے اپنے سے اپنا جو ان کا حصہ تھا پیسے کا وہ خرچ کیا ایس جرمنی کو اوپر اٹھانے کے لیے قومیں ایسے بنتی ہیں قومیں ایسے نہیں بنتی کہ غریب غریب ہوتا جائے میر بیر ہوتا